بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ سٹوڈنٹس یوں ورچول یونیورسٹی آف پاکستان میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے معلومات کا سلسلہ جاری ہے تو کومنٹس میں کچھ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کیا اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے این او سی ریکوائیڈ ہوگا سو اس کا جواب بھی میں دوں گا ایک کومنٹس تو یہ بھی تھا کہ یہ یونیورسٹی کس یونیورسٹی سے ایفلیئیٹڈ ہے تو سٹوڈنٹس ایڈمیشن اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیوں اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیے آپ اس پر اور میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جنہی کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں مل جائیں گے اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ ایف ایف ایسی آئی سی ایسی ایت کی انگلیش پر بھی انگلیش پر بھی اچھا خاصہ مٹیریل اس چینل پر موجود ہے سو ڈیر سٹوڈنٹس آپ کے لیے این او سی ریکوائیڈ ہوگا سو یہ ویسے ہی ہے جیسے باقی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے اے ڈی پی کیا ہوا ہے پانچ میں سیمسٹر کے لیے آپ نے داخلہ لینا ہے تو ڈیفنیٹلی لازمی بات ہے کہ آپ کو اپنی پچھلی یونیورسٹی سے آپ کو این او سی لینا پڑے گا داخلہ لینے کے لیے اور پانچ میں سیمسٹر میں کون کون سے لوگ داخلہ لے سکتے ہیں اس پر میری نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے دوسرا سوال جی بالکل یہ یونیورسٹی افلیٹڈ اور کسی یونیورسٹی سے نہیں ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ یونیورسٹی ایک فل فلیچڈ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے ریکگنائزد یونیورسٹی ہے اور یہ اس کی ڈیگری اپرووڈ ہے یہ چارٹیڈ یونیورسٹی ہے خود اپنی ذمہ دار ہے اور خود ڈیگری دیتی ہے نہ صرف یہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس کے سٹوڈنٹس ہیں اور اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس پر مزید میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں میری نیکس ویڈیوز بھی ایسے انگلیش لنگویسٹکس پر بھی آنے والی ہیں سو وہ لوگ جنہیں ویڈیو پساند آئی ہے وہ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کامنٹس کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے کامنٹس کا جواب دوں سو سٹے ٹیونڈ اور بیسٹ اوف اللہ خالہ حافظ